فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا ایک پیسے کا تصور ہے سرمایہ داران نانظام میں جس کو ایڈم سمیتھ نے پیش کیا انگلیستان ایڈمبرہ کا تھا سترہ سو پچانوے میں اس کا انتقال ہو سترہ سو تئیس میں پیدا ہوگا سترہ سو پچانوے میں عمرہ ہے اور ویلت آف دا نیشن اس کی کتاب تھی کہ بھائی مال میرا ہے جیسے مرضی کماؤ جیسے مرضی خرچ کرو ایک یہ مال کا تصور ملا میرا مال ہے میں جیسے مرضی کماؤ اور پھر میں جہاں مرضی خرچ کروں نہ مجھے کمانے میں کوئی پوچھ سکتا ہے نہ مجھے خرچ کرنے میں کوئی پوچھ سکتا ہے اس نظریہ کی بنیاد جہالت پر تھی علم وحی کو کہتے ہیں علم وحی ہو گئے تھے نبی کی زبان سے نیکلو لفظ چیلنج نہیں ہو سکتا تاریخ جمعیل دی گالتا با میں کتے مار شڑو لیکن نبی کی بات چیلنج نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی زبان پر اللہ بولتا ہے کہ میرے نبی کی زبان کا بول اس پر خود رب بولتا ہے تو اس کو چیلنج کیسے کریں تو اس پر سرمایہ دارانہ نظام وجود ہوں ہے جس میں استحصال اور غریبوں کے حقوق غصب اور مالداروں کا میں شروع سے چلا رہا تھا اس نے اس کی ایک آئیڈیالوجی دے دی یہ نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام وہاں سے جا اس سے پہلی تھا اس نے اس کو ایک سائنس بنا کے پیش کر دی کس طرح ایران کے بادشاہ کے محل میں داخل ہونے کی بہت سی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس کے سر کی ٹوپی کی قیمت کم از کم ایک لاکھ درہم ہونی چاہیے ورنہ وہ محل میں داخل نہیں ہو سکتا اس کے رد میں ایک دوسری جہالت آئی وہ کال مارکس نے اس کی رد میں نظریہ پیش گیا کہ مال کسی کا نہیں مال سرکار کا ہے اٹھارہ سو اٹھارہ میں وہ پیدا ہو اور اٹھارہ سو ترسی میں اس کے انتخال ہوئے ہیں لندن میں یہودی تھا لیکن اس کو جلایا گیا اس نظریہ کو پہلے نظریہ کو لیا یورپ نے باقی دنیا نے اس نظریہ کو لے لیا لینن نے اور اس نے جب فتوحات 1917 میں ایک ریاست قائم کی تو اس نے اس کی بنیاد سوسیلیزم پر رکھی کہ مال کسی کا نہیں سرکار کا ہے وہ اس سے بڑے ظالم نکلے 1924 میں وہ مرا اور سٹالن سٹالن جو تھا وہ اس کی جگہ جب بنا ڈکٹیٹر اور 1953 میں اس کا انتقال ہوا تو اس نے اس 29 سال میں ایک کروڑ آدمی زبا کر دی ایک کروڑ آدمی زبا کر دی کہ مال کسی کا نہیں مال سرکار کا ہے مال میرا ہے کسی کا نہیں جیسے مرضی خرچ کرو یہ دونوں نظریات سے ہٹ کر میرے اللہ نے میرے نبی کی زبان سے ہمیں ایک معتدل کامل اکمل صحیح نظام سکھایا کہ مال اللہ کا ہے قل اللہم مالک الملک سبحانہ ان سے کہہ دو ساری کائنات کا مالک اللہ ہے توت الملک منتشا جس کو چاہے پادشاہی دے دو وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَا جس سے چاہے لے 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 ترجمہ نہیں ہے کیا یہ جاتا ہے نظر چھیننے کو کہلیں جہنے دے کل چاہے کھول ہوئے کیونکہ یہ تھے چپڑا سیدھی کرسی کوئی نہیں چھڑ داتے بادشاہ دے کرسی کہیں چھڑ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس سے چاہے چھین لے اس کی کرسی وَتَعِزُّ مَنْتَشَا جس کو چاہے عزت دے وَتَوْذِلُّ مَنْتَشَا جس سے چاہے زلیل کرے بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شِيْءٍ قَدِيرٌ سوری کائنات کی خیرات کا مالک اللہ ہے ہر چیز پر قدرت یفصت الرزق لِمَنْيَشَا جس کا چاہے کھول دے وَيَا قَدِرِ جس کا چاہے وہ تنگ کر دے بغیر حساب دے اس کو قدرت اور طاقت تنگ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے دے اس کو قدرت اور طاقت تو پہلا نظریہ یہ دیا کہ مال نہ ریاست کا ہے نا ذاتی ہے مال اللہ کا ہے اور میرے پاس امانت ہے اور اس کے خرچ کا طریقہ بھی موجود ہے اور کمائی کا طریقہ بھی موجود ہے نہ میں کمائی میں ازاد ہوں نہ خرچ کرنے میں آزاد اور چونکہ احدتر الانفسش اچھا یہ صرف مال کو کیوں کہا کہ مال میں امتحان ہوگا کہ انسان طبعاً بخیل ہے فطری طور پر شوم کنجور سے مال دیتے ہوئے ہاں کٹ دائے نماز پڑھا نماز دیتا ہے ایک لوٹا پانی چاہیے دا اوہ کیوڑی صفاوت کسی کو دیتے ہوئے ایک لاکھ میں ڈھائی ازاد پتہ ہی نہیں لگا اور زمیدار ہے تو عشر سو من گندم میں سے کیا زور لگتا ہے پانچ من پانچ من صرف پانچ من صرف پانچ من چونکہ میرا تعلق زمیدار گھرانے سے میں اپنے علاقے کے عزیزوں سے رشتداروں سے دوستوں سے اوہ بھئی کوئی شرد دیتا ہے اوہ جی پوری نہیں پمدی کدو کٹی ہے اوہ بے وکوف اے تینا رب زمین دا ٹوٹا تینا کیاں دیتا ہے تینا اللہ دیتا ہے تینا دیتا ہے تیر کوئی ہزار من کنک پہیے تاں پانچے پوری نہیں پمدی کدو کٹی ہے تینا ہزار میں سے پچاس من نکالنے سے کیڑی تیرے گھر تے کیمت آ جاؤں لیکن تیرا رزق پاک جن گھروں میں تیری گندم جائے گی سارا سال وہ جب چولہ جلائیں گے تجھے دعائیں دیں اور تیری دعا ان کی دعاوں سے جو کام بنے گا وہ تیرے پیسے سے نہیں بنے گا دعا وہاں پہنچتی ہے جہاں سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں